بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ علیہ وصدق وعنی آلیہ عمار بارکو فرابو بللہ انہی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اجاد اللہ ایلہ جا علیہ اخر صلی اللہ علیہ وظیم محترم دوستو بزرگو عزیزو ہماری اس مچلیس کا عنوان ہے مفتی سلمان رحمت اللہ علیہ کی کچھ باتیں اور کچھ ہی آگیں الحمدللہ سلمان مفتی سلمان صاحب رحمت اللہ علیہ میرے استاذ مشفیق میں سے سات سال میں نے ان سے پڑھا ہے اور پڑھانے کا انداز بہت مشفیقانہ سمجھانے کا انداز بہت بھی مشفیقانہ تھا میرے پاس انفاظ نہیں ہیں کہ خرد کے متعلق کچھ میں گفتگو کر سکا ہوں مگر میرے جتنے سالوں کا ہم کے ساتھ کارلو ہے اس میں جو باتیں میرے ساتھ اور میں ہم کے ساتھ جو میں نے سنا ہے دیکھا ہے اس پر کچھ مختصر سے گفتگو کراؤ اس لیے کہ وقت کی گودائش نہیں ہے سب سے کہلے تو کتنی محبتوں سے مجھ کو سبق پڑھایا میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا ساتھ ساتھ پڑھنے کے بعد فراغت کے بعد مقتصر فورا مقتصر کی ماتاکتی میں مزیر آئیشہ میں میں نے پڑھانا شروع کیا اور اخیر تک سترہ سال سے مقتصر مات صاحب رحمت اللہ یہاں نے کی ماتاکتی میں میں نے پڑھایا سب سے دری بات یہ ہے کہ ان کی فکریں جو تھیں ان کی فکروں نے سب سے دری بات یہ دیکھی میں نے کہ کبھی بھی مفضل صاحب نے کسی کو مایوس واپس نہیں کی کسی بھی معاملے کا بتالے کو سب تشکر صاحب نے بتایا کٹاپٹری کے اتوار سے جن بچوں کو دکٹر بنایا اور میں سے ایک بچی تو اسی ہے جس کو مفتی سالماد صاحب نے خود دیکھا بھی نہیں ہے اور اس بچی نے بھی مفتی سالماد صاحب پڑھی جانتے تک نہیں ہے کہ یہ مفتی صاحب ہے جب دو بچے جن کو مفتی صاحب نے پڑھایا وہ دونوں کاللیج میں جمع ہوئے ان کی بات ہوئی کہ بھئی گریخیز کا اتضاب مفتی سالماد صاحب نے کیا ہے اس بچے نے کہا میری فیز کا بھی اتضاب مفتی سالماد صاحب نے کیا ہے تو وہ بچے نے پوچھا کہ کہ آپ مفتی سلمان صاحب کو جانتے ہیں اور تو وہ بچے نے کہا کہ میں جانتی کا میں نے دیکھا بھی نہیں ہوں مفتی سلمان صاحب کو اور جس وکیل کی بات کی مفتی صاحب نے اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا میں ان کے وہاں بہت سی مرتبہ اچار لے کر کے مفتی صاحب کے ساتھ گیا ہوں اور جب بھی مفتی صاحب ان کی دکان کو پہنچتے ہیں تو وہ کٹوں میں بھی جانتا تھا تازیمان خورت جو پیر پڑھتا ہے نا تو یہ سب کل میں کی جایا کرتا تھا اور اس کیا دعویٰ ریسک کے معاملے ہیں اگر کوئی تب ہو پایا پریشان ہوتا مفتی صاحب کے پاس پہنچتا ایک ساتھی کو میرے صاحب نے رکشہ کے پیسے دیئے کہ میں کوئی رکشہ چلتا تھا رکشہ کریں کہ کیوں اس میں رکشہ چلتا تھا ایک ساتھی اہزا تھا کہ وہ کچھ نہیں کرتا تھا پورا دیکھ بھونکتا دیتا تھا اس کے لئے کیبین بنوا ہے اور کیبین بنیا کر تو اس میں مال بھروہ ہے کہاں بیٹ کر کے یہاں کما ہو اور ایک ساتھی کے لئے میرے سامنے میرے ساتھ کی بات کر رہا ہوں الحمدللہ سبح الحمدللہ میں ہم سب بہت 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 بار کیے ہیں اور سفر میں اکثر ساتھ میں رکھتا تھا اور ساتھی کا یہاں رکھتا ہے یہ ملتبہ صورت سے ریٹن ہو رہی تھے تو کنفرن میں ہوئی بھی نہیں کرتا تو میں ہم سب اسی سیٹ میں میں آپ کا بیٹھنے کا انتظام کر دوں بہت چھلے گا کوئی بات نہیں ایسے ہی بیٹھ کر کے جو جنرل ٹیپے میں کیسے بیٹھے ایسے ہی ریزرویشن والے ٹیپے میں دروازے کے پاس بیٹھ کر آئے ہیں میں ہم سب ترہ بات کر لیتے ہیں چھلے گا اپنا کام ہو گیا اپنا جو پہنچانا تھا امد کو وہ ہم نے پہنچا دیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے تو کوئیٹے میں نہیں بڑھ جائے سانگی کا یہ آدھا تھا اور فکروں میں زبردست مقاطب کے اعتبار سے فکر ہیوں تھی کہ مہارہاں جب بھی مشکرہ ہوتا تو ان کو ایک چیز سمجھا دیں بچوں کا ابھی جو سکول کی لائن سے جو ماملہ چلتے ہیں ٹیوشن کا ماملہ ہے اس کے علاوہ تو بچوں کو وقت میں میٹا پڑھنے کا تو انہیں ممزم کو شکایت کرتے ہیں ممزم بچوں یاد کر کے نہیں آتے تو اس طرح سے ان کو سمجھائیں کیسے پڑھائیں گے کیسے آگے پڑھیں گے تو ممزم آپ کہتے ہیں کہ ایک بات یاد رہو جنے بھی پڑھانے والے وہ کان کھوڑ کر یہ بات سن لو کہ یہ بچوں کو پڑھنا نہیں ہم کو پڑھنا نہیں تو کیا کریں کہ وہ دیکھ رہو یاد فعلہ اگر ہوتے تھے مطلق ہم اپنے جوان سے مکمل محنت کرتے ہیں اور کام ٹھین ساری باتیں میرے ذہن میں مگر وقت مجھائش نہیں دے رہا ہے اس کی بس میں اسی پر اپنی بات کرنا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تبارک بتا آرہا استاد مکرم کو ان کے گھروں کو انہوں سے انہوں پر فرما دے پرچھنت اور فرطوس نالہ ساہتا مقام اور اللہ پبارک بتا رئیس خلا کو جد جد پور فرما دے آمین